سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زینہ عرشه و مداد کلماته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و اہلو العقداتم من لسانی یفققو قولی و جعلی وزیر من اہلی اللہوما الہمنا رشدا و عزنا من شرور انفسنا اللہوما رنا الحق حقا ورزقنا اتباعا اللہوما رنا الباطل باطلا ورزقنا اتنابا آمین سم آمین تفسیر سورہ البقرآ آیت نمبر 156 الَّذِينَ اِذَا أَصْوَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ سَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُخْتَدُونَ وہ لوگ جب پہنچتی ہے انہیں کوئی بھی مصیبت مصیبت ان کوئی مصیبت ایک مصیبت اینی وان مصیبت جب انہیں پہنچتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں قَالُوا وہ کیا کہتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ سبر کی رودان اور سابروں کا عجر سابروں کا رویہ اور سابروں کو تاقید اور تلقین کا سلسلہ جاری ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کل کا سبق اگر ہم اس کے ساتھ مربوط کریں تو اللہ نے فَسْكُرُونِيَا سْكُرْكُمْ ذکر کی تاقید وَاشْكُرُولِي وَلَا تَقْفُرُونِي شکر کی طرف مائل اور پھر یا ایو لذین آمنو کیا کرو استعینو بِصَبْرِ وَسَّلَا سبر کی تاقید کی اور سبر کے لئے ساتھ مادہ فرما دیا کہ سبر کرو گے تو پیری مدد میری معیت میرا قرب میرے سارے معاملات کو اپنا ہم آہنگ اور اپنا معاون اور مددکار پاؤ گے اللہمہ جعلنی سبورا و جعلنی شکورا اور پھر سبر کی کلٹیمیٹ سیچویشن شہادت شہادت کا عجر اور اس کی کیفیت بعد موت کیا ہے اور پھر اس کے ترچات کیا ہیں اور پھر اللہ نے بتایا کہ یہ سبر کا معاملہ اصل میں اس لیے کہ میں آزماؤں گا تمہیں ضرور آزمائشیں آئیں گی کیسے کیسے آئیں گی تمہارے تمہیں خوف سے تمہیں بھوک سے جانوں کی مالوں کی کھانے پینے رزق کی کمیوں سے ان پھلوں کی کمیوں سے میں تمہیں آزماؤں گا اور پھر اللہ نے یہ ساری آزمائشوں کے لیے بتایا کہ یہ یہ پورٹلز ہیں یہ یہ ذریع ہیں آزمائش کے اور ان سارے آزمائش جانے والے ذرائع میں جو لوگ سبر کریں گے وہ اب اشیرِ صابرین ان کو خوشکبری دے دو گویا اللہ کی رضا کی اللہ کی مدد کی اللہ کی معیت اللہ کی معاونت اللہ کی خمایت اور اس کی ولایت کی خوشکبری مل رہی ہے صابروں کو صابروں کو خوشکبری دینے کے بعد ظاہر ہے یہ خوشکبریاں پانے اور سمیٹنے پر سب کا دل کرتا ہے اللہ نے کہا بشرِ صابرین صابرین کون سے ہوتے ہیں اللہ زینہ صابرین کون سے لوگ ہیں ارے وہ ہوتے ہیں صابر کہ جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے خوف کی بھوک کی پیاس کی مار کی پیٹ کی استہزا کی روحانی جسمانی آسابی معاشی معاشرتی سماجی کسی قسم کی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْكِ رَاجِعُونَ ہویا صابر وہ ہے جو ہر آنے والی تکلیف پر اللہ کا ذکر اپنی زبان پر جاری رکھتے ہیں صابر وہ ہے جو ہر آنے والی تکلیف پر پریشانی گھبراہت استراب اور سرسینگی اور پینک سٹرکن نہیں ہو جاتے کول کمپوز ریلیکس رہتے ہیں اللہ کی آیات اللہ کا ذکر اس پر توقل اس کے کنات کے زیورات کی قیفیت میں راضی برازہ رہ کر اسی کی طرف پلٹتے اور اسی کی طرف پلٹنے کا ذکر کرتے ہیں کیا کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْكِ رَاجِعُونَ یہ وہ قلمہ ہے جو مومن کو ہر تکلیف اور پریشانی اور غم کے آنے پر اپنی زبان سے ادا کرنا ہے کیوں کیوں کہ یہ سابروں کی بھی نشانی ہے یہ سنت کی بھی تاقید ہے حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب تم میں سے کسی شخص کو کوئی تکلیف پہنچے یہاں تک کہ اگر اس کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اسے چاہئے کہ وہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کے کلمات ادا کرے تو گویا ہر تکلیف پر ہر تکلیف پر مومن نے کیا کہنا ہے یہ کلمہ کہنا ہے کیوں کیونکہ اللہ کے پسندیدہ بندوں کی سابروں کی صفت ہے قرآن کی تاقید ہے حدیث اور سنت کی تاقید اور نمونہ ہے اور سب سے بڑھ کے یہ کلمہ کیوں ادا کرنا ہے کیونکہ یہی کلمہ ادا کرنے والے تکلیف میں یہی جملہ پکارنے والے وہ ہیں جن کو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں شامل حال ہوتی ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں حمول مختدون جو خدایت پاتے اللہ کی رحمتیں چاہتے ہیں اللہ کی برکتیں سمیٹنا چاہتے ہیں اور حدایت کے خزانے سے فیضیاب ہونا چاہتے ہیں تو بھی ہر تکلیف کے آنے پر انہ لیلہ و انہ الیہ رواجیون کے کلمات زبان پر جاری کرنے اللہ ہماری زبانوں کو ذکر الہی سے تر فرما دے یہ کلمات کا مطلب کیا ہے تکلیف کے آنے پر کوئی جسمانی کوئی چیز چھن گئی کوئی نعمت چھن گئی کوئی چیز گم گئی اس پر یہ کہنا کہ آج ہمارا فلا عزیز فلا رشتدار فلا پیارا فلا محبوب چیز ہم سے چھن گئی یا جداخ ہو گئی تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے ایک دن ہمیں بھی اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے تاکہ صبر کی بھی یاد دہانی ہو جائے ذکر اور شکر کی کیفیت کی بھی یاد دہانی ہو جائے اور ساتھ کے ساتھ وہ چیز جو رب کی طرف گئی ہے اپنے بھی رب کی طرف پلٹنے اور فکر آخرت کی یاد دہانی بھی ہو جائے اور یہ یاد رکھئے گا یہ کلمہ صرف وفات یا موت کی خبر کے ملنے پر نہیں آج ہمارے ہاں یہ طریقہ کب صرف جب موت کی خبر ملتی ہے کسی کے وفات کی خبر ملتی ہے تو صرف تبھی انہ لیلہ کہا جاتا ہے ہاں وہ بھی بہت بڑا سانحہ ایک بہت دکھ اور بہت بڑی آزمائش ہے اس پر بھی کہنا ہے لیکن ہر آنے والی تکلیف مشکلہ پریشانی پر انہ لیلہ کا جملہ کہنا ہے حدیث میں پھر دورا لیجئے اگر اس کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو آپ کے ہاتھ سے چھٹ کر کوئی برطن گر جائے ٹھوکر لگنے سے کوئی پانی بہ جائے کسی کا کوئی بھی سیچویشن اور سرکمسطانس جو آپ کو پریشان کر رہے اپسٹ کر رہے اس وقت کیا کہنا ہے انہ لیلہ و انہ الیہ راجعون اور پھر حدیث کا ایک اور وعدہ بھی دیکھ لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی جو چیز اس سے گم جاتی ہے یا جدہ ہو جاتی ہے اور وہ اس پر انہ لیلہ و انہ الیہ راجعون کہتا ہے تو اللہ اس کو عجر عطا فرماتا یہ کس چیز پر اس کے سبر پر ہے نا یہ عجر لیکن حدیث کا مفہوم حدیث کا الفاظ نہیں مفہوم اس حوالے سے بیان کر رہی ہوں لیکن اس کے بعد بھی اس کو اپنی آئندہ زندگی میں وہ کھوئی ہوئی چیز جب یاد آتی ہے اور اس موقع پر بھی وہ یہ کلمہ دہراتا ہے تو اس کو اتنا ہی عجر دیا جاتا ہے جتنا پہلی دفعہ یہ کلمہ کہنے پر دیا گیا تھا بات سمجھ میں آئی کوئی عزیز فات ہو گیا وفات کی خبر پر فوراں انہا لیلہ کہا سبر سے کہا اللہ کی طرف سے عجر پایا لیکن باقی کی ساری زندگی اس کی جدائی اپنی تنہائی اس کے کمی کا حساس تو ہوتا رہے گا اس زخم سے کچھ نہ کچھ جدائی کا خون تو بہتا رہے گا تو جب بھی اس سے اداسی اور اس کے جدائی کا احساس شدت پکڑے اس باقی کی زندگی اور باقی مامدہ سالوں میں بھی اگر وہ تکلیف اور اداسی کے آنے پر وہ شخص انہا لیلہ کہے گا تو خدیث کے حبادے کے مطابق وہ اتنا ہی عجر اپنے اس صبر کے مطابق پھر پائے گا جتنا پہلی دفعہ انہا لیلہ کہنے کے خوالے سے اس نے پایا اور پھر انہا لیلہ وانہا لیہ راجعون کے حوالے سے یہ بھی یاد رکھئے گا کہ ایک اور حدیث کا وعدہ بھی موجود ہے اور یہ حدیث کا وعدہ ہم تک وہ صابروں کے گھرانے کے توسط سے پہنچتا ہے حضرت ابو سلمہ اور حضرت امی سلمہ کل ہم نے جانوں کی کمی میں حضرت امی سلمہ اور حضرت ابو سلمہ کا واقعہ جو ہے اس کا ہم نے ذکر کیا یہ گھرانہ جب قالو ربون اللہ ہمارا اللہ رب ہمارا اللہ ہے اس پر کہہ کر وہ جم گئے تھے تو پہلے ازواج کو پھر ماں بیٹے کو سب کو الگ کیا گیا پھر جب اللہ کی مدد آئی تو ماں بیٹا ملے پھر حجرت ہوئی اللہ نے حجرت کا وسیلہ بنایا اور پھر سارا گھرانہ یک جا ہو گیا مدینہ کی بستی مدینہ میں جب یہ ازواج اپنے شیرخار بچے کے ساتھ پھر جمع ہوئے تو اس موقع پر ایک دن حضرت امی سلمہ فرماتی ہے کہ حضرت ابو سلمہ میرے پاس آئے اور ان کے چہرے پر بڑی خوشی اور تازگی کی اثرات یعنی بڑے مسرور تھے بڑے خوش تھے اور بڑے خوشی سے آکے انہوں نے مجھ سے ذکر کیا کہ آج میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے اور فرماتے سنا ہے کہ جب تمہاری کوئی بہت ہی محبوب چیز تم سے کھو جائے وہ کوئی رشتہ بھی ہو سکتا ہے کوئی بڑی عزیز چیز بھی ہو سکتی ہے جب تم میں سے کسی کی کوئی بڑی محبوب چیز اس سے کھو جائے اور وہ کیا کہے انہ لیلہ و انہ الیہی راجیون اور پھر وہ ساتھ یہ دعا کرے اللہ ماجرنی فی مسیبتی وَخْلُفْ لِي خَيْرًا مِّن کہ اللہ کی اس تکلیف کی آزمائش یا جدائی کی اس آزمائش میں وہ پہلے انہ لیلہ کہے اور پھر کہے کہ اللہ میں اس تکلیف پر صبر سے تیرے لئے بہترین عجر کا امیدوار ہوں کہ اس صبر کے بدلے میں تجھ سے بہترین عجر کا طلبگار یا امیدوار ہوں اور تُو اس نعمت کے بدلے مجھے اس سے بہتر چیز عطا فرما اس سے بہتر نعمل بدل مجھے عطا فرما تو جب مومن صبر کر کے انہ لیلہ کہہ کے یہ دعا کرتا ہے میں دعا پھر دور آ رہی ہوں کہ اللہ میں تیری اس تکلیف پر صبر کا عجر اور اس سے بہتر نعمل بدل کا طلبگار ہوں صبر کی حالت میں جب راضی برعضہ رہ کے مومن یہ طریقہ اور یہ الفاظ اپناتا ہے تو حضرت ابو سلمہ نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ اس کو بہتر نعمل بدل عطا فرما دیتے آگے چلنے سے پہلے ایک تو آپ صحابہ اکرام اور اس دور کے ازواج کے آپس کے تعلقات دیکھیں کہ آپس کے بہمی ڈسکشن کیا ہیں آپس کی گفتگو کیا ہے ازواج اور میاں بیوی کے درمیان ٹاپکس آف ڈسکشن کیا ہیں رشتداروں عزیز و اقارب کی چگلیاں غیبتیں کینے بغض عداوتوں کے معاملات شکوے اور گلے اور لڑائی جھگڑے موضوعات نہیں ہیں یہ ان کے بہمی موضوعات ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کیا دار ازواج حضرت تمہیں سلمہ فرماتی کہ میں نے یہ حدیث سن لی اور اس کو یاد رکھ لیا و حدیث کے لئے بھی آپ نے حکم دیا بہرحال کہتی کہ کچھ دیر کے بعد کیا ہوا کہ حضرت ابو سلمہ ایک جہاد کے غزوے میں شامل ہوئے وہاں سے زخمی ہوئے اور پھر وہ فوت ہو گئے کہتی ہے کہ جب میرے شہر اور بہت ہی میرے عزیز اور بہت ہی میرے پیارے شہر تھے جب یہ فوت ہو گئے تو اس وقت وفات کے وقت میں نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَيْهِ رَاجِيون کے کلمات اپنی زبان سے ادا کیے تو مجھے وہ مسنون دعا یاد آگئی مجھے وہ مسنون دعا یاد آگئی کہتی ہے کہ میں نے وہ مسنون دعا کے کلمات اپنی زبان سے ادا تو کیے یاد رکھ کہ ایمان کی قیفیت ہمیشہ ایک نہیں ہوتی اور غم اور دکھ اور پریشانی میں ایمان کی قیفیت گھٹ جایا کرتی کہتی ہے کہ یہ کلمات میں نے اپنی زبان سے ادا تو کی لیکن ساتھ ہی میرے دل میں یہ خیال آیا اب مجھے ابو سلمہ سے بہتر شخر کیسے مل سکتا ہے اللہ مجھے اس چیز کا بہترین نعم البدل عطا فرما کہ میں نے یہ کلمہ بھی پڑھ دی میں نے یہ آیت بھی پڑھ لی میں نے یہ دعا بھی پڑھ لی لیکن میرے دل میں یہ خیال آئے کہ ابو سلمہ سے بہتر شخر کیوں کر کیسے مل سکتا لیکن اللہ کا وعدہ تو سچا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تعلیمات وعدے عدد پوری خوت سار کہتی ہے مجھے نکاح کا پیغام آ گیا کس کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نکاح کا پیغام آ گیا اللہ اس سے بہتر نے مل بدل اطاف فرما کہتی ہے مجھے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نکاح کا پیغام آ گیا اور اس پر حضرت کا انکار کر دیا حضرت عمی صلی اللہ نے پہلے نکاح کے پیغام کا انکار کر دیا اور وہ اپنے انکار کی وجہ بھی بتاتی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے نکاح نہیں کر سکتی وجہ کیا بتائی ایک تو میں عمر رسیدہ ہوں میری عمر ذرا بڑی ہے پچاس سال کے مہیالدار ہوں میرے بچے اور میں نہیں چاہتی کہ میرے بچوں کی وجہ سے آپ کے آرام اور سکون میں خلال آئے ظاہر میں اتنے بال بچے اپنے ساتھ لے کی آؤں گی تو آپ کی ڈسٹرابنس ہوگی میں نہیں چاہتی کہ میرے اہل و ایال اور میرے بچوں سے آپ کے ایمعاب کے آرام اور سکون میں خلال آئے اور تیسری بات کہتی ہے کہ میں نے یہ کہا یا رسول اللہ میں اس بات کا اطراف کرتی ہوں کہ میں مزاج کی بھی تیز ہوں اور میں نہیں چاہتی کہ میں آپ کے عقد نکاح میں رہ کے اپنے عامال پر بات کروں کہ غصے کی حالت ہے بات نہیں میری زبان سے کیا نکل جائے آپ پہ ہی نہ رہوں آپ نے جواب دیا آپ نے فرمایا جہاں تک تمہاری عمر کا تعلق ہے تو تم میری ہم سن ہو یعنی ہماری عمر برابر ہے اس میں کوئی بودر کرنے کی بات جہاں تک تمہارے عیالدار ہونے کا معاملہ ہے تو میں چاہتا ہوں کہ تمہارے یتیم بچوں کی کفالت کر کے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہترین عجر پاؤں اور جہاں تک تمہارے غصے کا تعلق ہے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کروں گا اور انشاءاللہ تمہارا غصہ قافور یعنی جاتا رہے گا آپ صلی اللہ علیہ نے دعا کی اور حضرت عمی سلمہ فرماتی مرہ غصہ وقی جاتا رہا اور یوں نکاح ہو گیا لہذا یہ یاد رکھئے گا تکلیف کے آنے پر ہر تکلیف کے آنے پر ہمیں یہ کلمہ بھی کہنا ہے اور وہ مسنون دعا کو پورے یقین پورے ایمان کے ساتھ اپنی زبان سے عطابی کرنا اللہ ہمارے حافظوں میں بھی اضافہ فرمائے اور اللہ یہ علم کے خزانے جو رب کی توفیق سے ہم تک پہنچتے ہیں اللہ ان سے بہرور ہونے کی بھی ہمیں بہترین توفیق عطاب فرمائے تو اللہ سبحانہ وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ بے شک صفہ اور مروہ شعائر اللہ میں سے شعائر شعیرہ کی جمع شعیرہ کہتے ہیں نشان کو سیمبل کو علامت کو پہچان کے طریقے کو ایڈنٹیفیکیشن کا پوائنٹ نشان سیمبل علامت پہچان کی کا ذریعہ یا پوائنٹ آف آئیڈنٹیفیکیشن شعیرہ کی جمع شعائر ہر دین کے کچھ شعائر ہوتے ہیں آپ دیکھیں کہ شعائر کو سمجھنے اور شعیرہ کے مطلب کو سمجھنے کے لیے آپ دیکھیں مختلف سکولز کی یونیفارم ہوتے ہمارے ادارے کا بھی ایک یونیفارم ہر ادارے کا ہر سکول کا یونیفارم ہوتا ہے وہ یونیفارم دیکھ ہم کیا پہشان لیتے یہ سٹوڈنٹ فلان ادارے کا ہے وہ یونیفارم اس سکول اس انسٹیوشن کی پہشان اور ایڈنٹیفیکیشن ہے اسی طرح مختلف محکمے حکومتی محکموں کے مختلف یونیفارم پولیس والوں کا ایک یونیفارم آرمی والوں کا یونیفارم نیوی اور ایئر فورس والوں کے الگ یونیفارم کیا ہیں ان کے ان دپارٹمنٹ کے شاعر یا شاعر ہیں آرمی کے اندر یا نیوی کے اندر یونیفارم ایک ہے اب مزید علامتیں اور رشانیاں آپ نے دیکھ ہوگا کندوں کے اوپر چھوٹے چھوٹے پپس ہوتے ہیں کچھ پہچان ہے یہ کیپٹن ہے کچھ میجر ہے کچھ کارنل ہے کچھ کارنل ہے پھر وہ ریڈ ٹیپ آ جاتی ہے یہ کیا ہے یہ سب پہچان ہیں علامتیں ہیں اسی طرح دین کی بھی کچھ علامتیں اور پہچان ہیں کچھ عمل کچھ بلڈنگز مسجد رابوں والی عمارتیں یہ دین اسلام کے شعیرہ اور پہچان ہیں آپ پس میں ملاقات کر کے سلام کہنا السلام علیکم کس ٹیس کی پہچان ہے مسلمان کی پہچان ہے یہ خجاب والا لباس یہ باریش چہرہ یہ سب کس کی پہچان ہیں داڑی خجاب ابایا نکاب یہ کس کی پہچان اور سمبل ہے یہ خواتین اسلام اور اسلام کے مردوں کی پہچان ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ صفہ اور مروہ کو اسلام کی پہچان اور نشانیاں کہہ کر پکار ہے صبر کی تاستان کے بعد صفہ اور مروہ کا ذکر اور صفہ اور مروہ کو دین اسلام کی پہچان اور علامت بتا دینا کیوں صفہ اور مروہ نشانی ہے سمبل ہے علامت ہے اور یادگار ہے ایک بہت بڑی صبر کی تاستان کی کونسی ہے تاستان ایک مسلم خاتون حضرت حاجرہ کے صبر کی تاستان کے شعیرہ ہے صفہ اور مروہ صبر کی داستان مکمل نہیں ہوتی جب تک خاندان اپراہیم علیہ السلام کا تذکرہ نہ دین اسلام دین توحید شرک کی نفی اور صبر کی داستان کے اندر اس گھرانے کے چشم و چراخ کا تذکرہ ضرور آتا ہے قرآن میں صفہ اور مروہ کو اللہ سبحانہ تعالی نے اپنے دین کی نشانیاں بنا لیا کہ صفہ اور مروہ داستان ہے حضرت حاجرہ کے صبر شکر اور ذکر اللہ کی کیا خیال داستان ہے کہ نہیں بہت بڑی علامت ہیں کتنا صبر تھا اور اس پورے کے صبر کی داستان میں کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں دکھایا گیا اپنی اس شیر خار اولاد کو غیر زی ذرا ایک ایسی بستی میں چھوڑا جہاں نہ گھاس کا تنکہ ہے نہ پانی کا کترہ ہے نہ کوئی کوئی زی رو وہاں پہ موجود نہیں چھوڑا وہاں پہ اللہ کا گھر تعمیر ہوگا اتنا طویل سفر تیہ کر کے ایک پانی کا مشکیزہ اور ایک تھیلہ خجور دے کر اس ماں اور بیٹے کو اس سوادی غیر زی زرا میں آباد کیا کیا خیال سبر نہیں تھا کیا تات اللہ کا اتنا مشکل حکم جان مال پھلوں کی کمی سے آزمائے جا رہے ہیں حضرت حاجرہ نے پوچھا تھا ابراہیم ہمیں یہاں کیوں چھوڑے جا رہے ہیں خاموش جواب نہیں دے پا رہے ہیں ہمت نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام کیلئے بہت سپیشل علاج بیٹا ہے بڑھ ہپے کا بیٹا ہے اور اس کی لئے کہا جا رہے ہیں گلہ گھونٹنے کا حکم دے دیا جاتا تو شاید اس سے آسان ہوتا کہہ دیا گیا اس بستی میں جانا اس کو پانی ملے گا نہ جو خوراک ملے گئی اس میں یہاں پہ چھوڑ دو تاکہ پتہ نہیں کیسے سسک سسک کے معاملہ لیکن جس کو یقین ہونا وہ ہی اطاعت کیا کرتا ہے وہ ہی استقامت اور صبر سے جمع کرتا ہے ایک دفعہ پوچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابراہیم ہمیں یہاں چھوڑ رہا دوسری اللہ کی مرضی ہے اپنی اور اپنی اولاد کی جان کے جان تڑپ تڑپ کے سسک سسک کے پیاس سے مرنے کا خوف تو ہے بھوک کا بھی خوف ہے مالوں کا اور جانوں کے سارے خوف کمبائن کر رہے ہیں لیکن کیا رب کا حکم ہے سمینا و اطوان وہ بھی راضی پر سابر ہے شاکر ہری تکلیف آئی خوف کی بھی آئی ہوگی تن تنہا اتنے بڑے رگستان میں خوف بھی آیا ہوگا بھوک بھی آئی پیاس بھی آئی اپنے بچے اور اپنے جان کے جانے کا ڈر بھی آیا کیا تھا زبان میں حق کے خلاف علاوہ کچھ نہیں نکلا ایک باطل کلمہ نے نکلا وہ کھجوروں کا تھیلہ ختم ہو گیا پانی کا مشکیزہ ختم ہو گیا اور جب پانی ختم ہو گیا تو چھاتی میں دودھ بھی سو گیا وہ پیاس سے بلبلاتا ہوا بچہ اس کی حالت جب ماں سے دیکھی نہیں گئی تو پھر وہ ماں وہ چکر کاٹنی ہے صفہ اور مروہ کے درمیان یہ ہے وہ صبر کی یہ ہے وہ شکر کی یہ ہے وہ توقل اللہ کی اور کناہت الہی کی داستان جو اللہ سبحانہ تعالی کو اس سابرہ اور اس شاکرہ کے صبر کی کیفیت اتنی پسند آئی تھی کہ اللہ نے ان دو پہاڑیوں کے درمیان جن کے درمیان یہ ماں لپکی تھی اور ماں نے چکر کھائے تھے اللہ کی صبر کی کیفیت اللہ نے ان دو پہاڑیوں کو دین کا شعیرہ بنا دیا دین کی علامت بنا دیا حاج کے مناسق میں سے ایک اہم مناسق بنا دیا اور قیامت تک اللہ سبحانہ تعالی نے یہ کہہ دیا کہ کسی حاج سابرہ دوڑی تھی اللہ تو سابروں کا تذکرہ ذکر خیر قیامت تک قائم رکھتا ہے اللہ سابروں کو چھوڑا نہیں کرتا کسی حاجی کا کسی عمرے کرنے والے کا حج اور عمرہ مکمل نہیں ہوگا جب تک ادھر تم نقش پا دیکھو گے سابر و شاکر مسلم حنیف اور پھر تم اس رستے پہ اس انداز میں دوڑ کے وہ واقعے کو واپس یاد نہیں کر لوگے کہ سابر دوڑتے کیسے ہیں اللہ کی اطاعت سابر راضی بررزا کیسے رہتے ہیں اللہ کی اطاعت یہ تربیت ہے صحیح کی یہ نشانی ہے صحیح جس اللہ نے ذکر خیر کے طور پر ایک سنت اور ایک فریض دین کی طور پر اللہ نے قائم کر دی اور پھر کیا اس ساری تکلیف میں اللہ نے چھوڑ دیا تھا کیا بھوکے پیاسے تڑپ کر سستنے کے لئے چھوڑے گئے تھے اللہ کوئی سابرہ کا دوڑنا اس کا سبر اس کا راضی برزا رہن اور توقع بن جائے کہ اللہ جب مدد کرتا ہے تو کبھی زمین کبھی آسمان کبھی پانی کبھی دریا کبھی ہوائیں کبھی فرشتے کبھی کوئی فاختہ کبھی کوئی مکڑا پتہ نہیں کس کے ساتھ مدد کروا دیتے ایک کلمہ کون اور اللہ کی مخلوق اس کی مدد کار ہو جات یہاں زمین معاون بن گئی تھی والدہ چکر کار رہی ہیں صفہ مروہ کے درمیان نن اسماعیل علیہ السلام پیاس سے ایڑیاں رگڑی جا رہی ہیں وہ چھوٹی چھوٹی گول ایڑیاں اس سنگلاخ زمین پر جب رگڑی گئی تو اللہ نے حضرت جبریل امین کو حکم دے کر وہاں سے چشمہ پھوٹ نکلا تھا اللہ ساتھ ہوتا ہے چھوڑا نہیں کرتا اور اللہ آزماتا ہے یہ بات پلے سے باندھ لیجئے اللہ مومنوں کو آزماتا ہے لیکن اس آزمائش سے مارتا نہیں جان نہیں لیتا ان کی نعمتیں چھین نہیں لیتا آزماتا ہے آزمائش کچھ دیر کیلئے آتی لیکن پھر اللہ کی مدد شرط ہے منن اسماعیل علیہ السلام کی چھوٹی چھوٹی نرم نازک ایڑیا اس سنگلاخ پتھریلی زمین ذرا جا کے دیکھئے گا مکہ کی زمین آپ کو احساس ہوگا کتنی پتھریلی اور کتنی سنگلاخ بس اب اللہ کا حکم اور اللہ کی مدد وہ چشمہ پھوٹا ماں نے وہ چشمہ دیکھا بانی جاری ہے جاری فکر وہ بانی بہہ جائے گا زم زم تھم جا کہاں تھم تا ہے اللہ کی رحمت تو تھمہ ہی نہیں کرتی جب صابروں کے ساتھ آ جاتی وہ جاری ہے وہ جاری ہے وہ چشمہ حرم کی نشانیوں میں سے بن گیا اور وہ جاری ہے وہ اتنے ہزار سالوں سے جاری ہے اور ایسے جاری ہے کہ آج تک تھمہ نہیں وہاں سے بھر بھر کے لوگ خیر کی جھولیاں یہاں بھی لاتے ہیں شفاق کے نسخے لاتے ہیں وہاں سے پائپوں سے لگا لگا کے خوض بھرے جاتے مدینہ کی بستی میں اور پادا نہیں کہاں کہاں جاتا ہے یہ وہ جاری ہے کہ وہ کبھی رکھ آئی اللہ کی مدد ایسے آتی ہے اور پھر اللہ نے تنہا چھوڑا نہیں تھا اس بے خار ریگستان میں جتنے مسائل تھے اللہ نے اپنی مدد سے حل کی کیا کیا مسئلے تھے پہلا مسئلہ تھا کھانا نہیں تھا پانی نہیں تھا بھوک اور پیاس پہلا مسئلہ تھا میری رضا کے لئے بھوک اور پیاس کی تکلیف میں سبر کرو گے میں چھوڑوں گا نہیں یہ آب زمزم چاہے زمزم پھٹ پڑا تھا یاد رکھئے کہ آب زمزم بھوک بھی مٹاتا ہے پیاس بھی مٹاتا عام پھر دوسری تکلیف تھی تنہائی کی کوئی زیروی نہیں دو ماں بیٹے اکیلے تن تنہائی اتنے بڑے سہرہ میں تنہائی اکیلے پن کا خوف اِنَّ اللَّهَ مَا سَعْبِرِينَ ایسے مدد کروں گا آباد ہوگی ایسے بستی کہ یہاں پہ تو قیامت تک چکر لگتے رہیں گے کیسے آباد کی تھی سہرہ ہے نا سہرہ میں ہوتا کیا ہے کہ سہرہ میں دور دور تک پانی نہیں ہوتا لیکن جس جگہ پہ پانی ہوتا ہے اس جگہ پہ اس فوارے اس چشمے اس پانی کے زخیرے کے بلکل اوپر پرندے چکر کارتے اور اللہ سبحانہ تعالی کی حکم سے وہ پرندے اس چشمے کے اوپر چکر کارتنے لگے دور سے آنے والے کافلوں نے دیکھا کہ ریگستان میں وہ فلان جگہ ہے جہاں پانی میسر ہے یہ تنہائی ختم ہو گئی یہ تنہائی ختم ہو گئی اور وہ خطہ آباد ہو گیا قبیلہ جرحم دیسرا مسئلہ کیا فکر معاش کا کوئی ذریعہ نہیں تھا مال کی کمی تھی جان کی کمی بھی دور ہوئی کھانے اور بھوک اور پیاس کی کمی بھی دور ہوئی تنہائی کا خوف بھی اللہ نے مٹا دیا آباد ہو گیا خطہ بس گیا خطہ جنگل میں آباد دیا گئی اور پھر مالوں کی کمی تھی قوام نہیں ہے حضرت ابراہیم علیہ اسلام چھوڑ گئے کمائے گا کون وہ بچہ کمائے گا یا بچے کو دود پلانی والی ماں کمائے گی مالوں کے کمی سے آزماؤں گا لیکن پھر صبر کرو گے تو ذریعے وزیلے بنا پی دوں گا حضرت حاجرہ حضرت حاجرہ نے اسی پانی کا کاروبار کر لیا باٹر میں پانی دوں گی تم مجھے اس کے بدلے گہوں دوں گے میں پانی دوں گی یہ اس چاہے زمزم کی متولی بن گئی اس کی نگران بن گئی یہ میرے معاملے سے میری نگے داشت میں پھوٹا ہے یہ میرا سہرہ میں جس کو چشمہ مل جائے سہرہ میں جس کو پانی کا ذریعہ مل جائے وہ تو بہت بڑا اس کا ماش کا ذریعہ یہ چشمہ ان کی بھوک بھی مٹا گیا پیاس بھی مٹا گیا تنہائی کا دور کر گیا اور یہ چشمہ ان کا فکر ماش ان کے کمائی کا ذریعہ بھی بن گیا اللہ چھوڑا نہیں کرتا اللہ اگر وہ بے سبری کرے اللہ سے شکوے شکایتیں کریں تو بھی وہ سنتا ہے اگر وہ تکلیف کے آنے پر کیسے سبر کرنا ہے سبر جمیل سبر کا طریقہ ہے مومن کیسے سبر کرتا ہے جو ہی اسے تکلیف پہنچتی اللہ کا ذکر اور قرآن کی آیات اور انہ اللہ یاد رکھئے کہ سبر کا طریقہ یہ بھی نہیں ہے کہ سبر تکلیف کے آنے پر پہلے رون دون چیرے نوچ کپڑے پھار بالوں کو بکھیر شکوے شکایتیں اللہ سے بھی نعوذب اللہ میں ہی رہ گئی ساری مسئیبتوں کے لئے نہیں مومن کا یہ طریقہ نہیں سابر کا طریقہ نہیں یا ان اللہ ہمارے سابرین وہتے کہ جب تکلیف آتی ہے ابتدا میں رونا دھونا نوہ فغا کرنا اور پھر مرتا کیا نہ کرتا سبر جمیل ہوتا ہے شروع ہی سے آغاز ہی سے اختتام سبر اس وقت تک کرو تک اللہ جب تک تمہارا فیصلہ نہیں کر دے تمہارے معاملات کو نہیں ٹال دیتا یا تمہاری زندگی کا فیصلہ نہیں کر دیتا آغاز سے لے کے انتہار تک سبر اپنے ایمان کے وقار اور جمال کے ساتھ سبر یہ مومن کا سبر تو لہذا ایسا ہی سبر کیا حضرت حاجرہ نے اور ایسا سبر جب ان خاتون نے کیا تو اللہ سبحانہ میں وہ سن رہا ہے کہ میں نوح وغا کر کے انڈ میں سبر کر رہی ہوں یا میں ابتدا سے سبر کر رہی وہ میرے رویے کو بھی دیکھ رہا ہے وہ میرے جملوں کو بھی سن رہا ہے میرے رویوں کو بھی دیکھ رہا ہے اس کو میرے حالات کی خبر بھی ہے جتنی تکلیفیں مجھ پر آ رہی ہیں اس کی خبر اس سے زیادہ اور کسی کو نہیں اور پھر وہ مجھ سے الودود بھی ہے اور پھر یاد رکھئے گا وہ حکیم بھی ہے وہ حکمت والا ہے اگر تکلیف کو کچھ دیر کٹتا نہیں تو اس کے اس فیستے میں بھی کوئی نہ کوئی خیر میرے ہی لیے پنہ ضرور ہے یہ چیزیں جس کے علمیں ہوں اور جو رب کو انصفات کے ساتھ جانتا ہو اور یہ جانتا ہو کہ وہ میرے ساتھ ہے اس کے لیے سبر مشکل نہیں ہوا کرتا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ اتنا پسند آیا کہ اللہ نے فرما دیا کہ یہ صفہ اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں پس جو حج کرے خانہ کعبہ کا یا وہ عمرہ کرے پس اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں کہ یہ تواف کر لے ان دونوں کا ایک تو حضرت حاجرہ کی اس داستان کو سبر کے ساتھ ریلیٹ کرنے کے لئے یہاں پر واقعہ آیا بیسے ایک اور وجہ بھی یہ کہ کسی شخص پر حاجی پر یا عمرے والے پر یہ گناہ نہیں کہ یہ صفہ اور مروہ کا تواف کر لے یہ کیوں کہا گیا اصل میں یہ بات میں آپ کو بہت دفعہ بتا رہی ہوں کہ مشکین مکہ جو ہیں وہ بیسکلی دین ابراہیم پر تھے لیکن انہوں نے دین ابراہیم کی شکل بدل لی تھی بت پرستی کا آغاز کر لیا تین سو ساٹھ بت انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر نصب کر رکھے تھے اور اس کے علاوہ دو بت نائلہ اور آصاف نائلہ اور آصاف کے نام سے دو بت انہوں نے صفہ اور مروہ پر نصب کر رکھے تھے جب یہ دو بت وہاں پر صفہ اور مروہ پر موجود تھے تو اس حوالے سے کچھ مسلمانوں کے دل میں یہ تزبزب کیونکہ ابھی مکہ یہ وہ مدنی صورت ہے جس دور میں ابھی مکہ فتح نہیں ہوا اور مشرقین مکہ کے زیر اثر ابھی وہ نائلہ اور آصاف کے بت صفہ صحیح کرنا درست ہے تو اللہ نے فرما دیا یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے اصل میں یہ پہاڑ کے دو پہاڑ صفہ اور مروہ ہی اللہ کے شاعر میں سے ہیں ان دونوں کے بات ان دونوں کے درمیان صحیح کرنا اللہ کے مناسق حج میں سے ہے اور اگر تم خوشی سے یہ معاملہ کروگے فَإِنَّ اللَّهَ حَشَّا كِرُنْ عَلِيم اصل میں تم صفہ اور مروہ کے درمیان دوڑ رہے ہو تم نائلہ اور آصاف کے درمیان نہیں دوڑ رہے اِنَّ اللَّهَ اِنَّ الْعَمَالُ وَبِنْ نِيَاد تمہارے عمال کے دار و مدار تمہاری نیتوں کے درمیان تمہارا دوڑنا تمہارا صحیح کرنا اور تمہارا بھاگنا نائلہ اور آصاف کے درمیان نہیں صفہ اور مروہ کے نیتوں سے اگر تم بھاگ رہے ہو تو یہ عمل تمہارے لئے تمہارے مناسق عمرہ اور مناسق حج میں سے ہے چلوک ہماری نازل کیوئے تعلیمات روشن اور حدایات کو چھپاتے ہیں دارا حالانکہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کیلئے اپنی کتاب میں بیان کر چکے یقین جانو اللہ بھی ان پر لانت کرتا ہے اور تمام لانت کرنے والی بھی ان پر لانت بھیجتے آگے چلنے سے پہلے سب سے پہلے لانت کا مطلب دیکھ لیجئے لانت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے محروم ہو جانا لانت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے محروم ہو جانا اور یاد رکھئے گا جو شخص اللہ کی رحمت سے محروم ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا رسول اللہ صلی اللہ علی و سلم رحمت الہی کی خصول کی کسرت سے دعا کیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علی و سلم کو یہ دعا کرتے ہوئے دیکھ کر آپ صلی اللہ علی و سے حضرت آئیشہ نے اس دعا کی وجہ پوچھی جیسے آپ حسان حساب کی دعا کرتے تھے حضرت آئیشہ نے اس کی وجہ بھی پوچھی اور حسان حساب کی کیفیت بھی بوجھی انشاءاللہ پھر کسی موقع پر بتاؤں گی تو آپ جب یہ رحمت الہی کو قصر سے مانگتے تھے تو حضرت آئیشہ نے پوچھا تو اس پر حضرت محمد صلی اللہ علی و نے فرمایا آئیشہ کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک رحمت الہی اس کے شامل حال نہ ہو جائے یعنی جب تک رحمت الہی میری مدد دار اور معاون نہ بن جائے کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو اس پر حضرت آئیشہ نے پوچھا کہ آپ بھی جنت میں داخل کے لیے رحمت الہی پر ڈیپنڈنٹ ہیں آپ نے فرمایا ہاں آئیشہ میں محروم ہو جانا اور اللہ کی رحمت سے جو شخص محروم ہو گیا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا گویا لانت کا مطلب ہے رحمت الہی اور جنت الہی سے محروم ہونا اور یہ بھی یاد رکھئے کہ قرآن میں اور حدیث میں جس بھی کام کے لیے لعنہ لانت کے الفاظ آتے ہیں یل انہم اللہ ویل انہم اللہ انہون کہ ان پر اللہ یا اللہ کے بندے لانت کرتے ہیں لانت کے الفاظ قرآن اور حدیث میں جس عمل کے ساتھ اسوسییٹ کر دیے جائیں وہ عمل کبیرہ گناہ ہے تو یہاں پر ان آیات میں ایک کبیرہ گناہ کی ایک ملون اور لانت والے عمل کا تذکرہ کیا جا رہے بہت ضروری ہے اس کو سمجھ کیونکہ یہ عمل کا کرنا رحمت الہی سے محروم ہونے کا ذریعہ ہے جنت میں داخلے کی رکاوٹ کا ذریعہ ہے اور یہ عمل ایک کبیرہ گناہ ہے اس دیس کو سمجھ بہت ضروری ہے کیا ہے وہ لوگ جو ہماری نازل کیوی روشن تعلیمات اور خدایات کو چھپاتے ہیں حالانکہ اللہ نے اپنی رہنمائی کے لئے ان کو کتاب میں بیان کر دی ہے تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ لانت کرتا ہے تو یا ملون عمل کیا ہے قرآن اور حدیث کی کلیر کٹ واضح بیان احقامات جب کسی تک ان کو ظاہر اور پہنچانے سے انکار کر دے یہ ملون عمل ہے اللہ اپنے رحم اپنے کرم اپنے فضل سے قرآن اور حدیث کی تعلیمات کی خیر کسی کی جھولی میں ڈالے آج یہ آپ نے حدیث پڑھی وَمَن يُرِدُ اللَّهُ بِهِ خَائِرَا اللہ جس کے ساتھ بھلائی کیا ارادہ کرتا ہے اس کو کیا کرتا ہے کیوں فَقِّهُ فِ الدِّين اس کو دین میں فہم اتا کرتا ہے تو وہ شخص جس کے پاس اللہ کی رحمت اور کرم اس کے فضل سے اس کے پاس دین کی بئین کلیر کٹ احقامات حلال خرام جائز نجائز گناہ اور نیکی ڈوز اور ڈونٹس کا تصور جس تک دین کا پہنچ جائے اس کے باوجود وہ ان کو چھپائے اس علم کے خزانے کے اوپر بخیل سامپ بن کے بیٹھ جائے اس علم کے خزانے کو لوگوں تک منتقل نہ کرے اس کی تبلیغ نہ کرے اس کی اشاعت نہ کرے اور پوچھے جانے پر اس کا جواب نہ دے آج ہے آپ نے حدیث کے لیسن میں حدیث پڑی وہ شخص جس کے پاس کسی چیز کا علم ہے اور وہ سوال کیے جانے پر اس کا علم دوسرے تک منتقل نہیں کرتا یہ علم کا بخیل ہے اس کے پاس ایک چیز کا علم اللہ کے کرم سے آگے ہے اس کوئی پوچھنے والا پوچھتے اور اس کو بتاتا نہیں ہے حدیث میں کیا ہے قیامت کے دن اس کے مو میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی تمہاری زبان اتنی بخیل ہو گئی تھی اتنی سوست ہو گئی تھی اتنی حرکت نہیں کرتی تھی کہ علم کے اوپر کھلتی نہیں تھی تمہاری زبان کے اوپر جس زبان کے اوپر قفل اور تالے چڑھ گئے تھے سوستی کا زنگ لگ گیا تھا اس زبان کی جگہ تمہاری مو میں آگ کی لگام ڈالتی جائے اللہ لہٰذا اس عمل کو ملون عمل کہا گیا لیکن ساتھی اللہ لذین تاب لیکن اس عمل کی حقیقت اس کی قباحت اس کی قراحت اس کی نا پسندید کی اس تک پہنچا اور وہ اس کو محسوس کر لے اس کو پتا چل جائے کہ علم کی پہنچنے کے بعد اس کو پہنچانا اس کو کھولنا اس کو بیان کرنا اس کو واضح کرنا ضروری ہے اور یہ کمی مجھ سے ہو رہی ہے تو وہ توبہ کر لے اور توبہ کرنے کے بعد اپنی اصلاح کر لے اور اس عمل کی اصلاح کیا ہے یعنی جو پہلے بیان نہیں کرتا تھا اس کو بیان کرنے لگے تو پھر جس کا کیا ہوگا اس پر بھی لانت ہے نہیں اللہ کو توبہ کرنے والے بہت پسند ہے نا اور پھر خیر الخاتین التو بہترین خطاکار کون سا ہے جو توبہ کر لیتا اور پھر گناہوں سے توبہ کرنے والا تو ایسے گویا اس نے توبہ کیا ہی نہیں تو لہٰذا جو توبہ کرتا توبہ کر کے اپنے غلط رویہ کی اصلاح کرتا ہے اور اس میں اصلاح کیا ہے جو بیان نہیں کرتا تھا اس کو بیان کرنے لگتا ہے ایسے لوگوں کہ اللہ اللہ جعلنی من التوابین و جعلنی من المتطخرین اللہ سبحانہ تعالی اللہ جو قرآن کا علم اور بیان آیات اور احکامات تو اپنے کرم اور فضل سے ہم تک پہنچاتا ہے اللہ ان کی حفاظت کی توفیق اطاف فرماؤ اللہ ان کی خبر لوگوں تک پہنچانے کی توفیق اطاف فرماؤ اللہ ہمارے زبانوں کی گرے کھول دے اللہ ہمارے حافظے میں اضاف فرماؤ دے راہ ہمارے سینوں کو تنگیوں سے بچا لے اور اللہ ہمیں فساحت اور بیان کی صلاحیت بھی اطاف فرماؤ دے اس میں شاک کوئی نہ کرنا کس بات پر کہ وہ سارے کے سارے لوگ جو کفر کرتے تھے جنہوں نے کفر کیا اور وہ مر گئے کفر کی حالت میں یہی وہ لوگ ہیں جن پر لانت ہے اللہ کی تین کی لانت اللہ اللہ کے سارے فرشتے اور سارے لوگوں کی لانت اور اس لانت کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے محلوم ہوگے جنت میں داخل نہیں کہ کہاں یون ضرور ان سے عذاب کم بھی نہیں کیا جائے گا اور پھر یہ مولت نہیں دیا جائیں کہ جہنم سے نکل کے جنت میں چلے جائیں کفر پر جمنا اور موت کی حالت پر کفر پر ڈٹے رہنا ملون مل کفر کیا ہے کفر کفر کا مطلب ہے دھانپ لینا چھپا اور دھانپ لیا جاتا ہے تو اس کی حقیقت سے گویا اس کے ظاہر ہونے کا انکار کفر کا مطلب انکار کر دینا ایمان کا متضاد کفر ہے ایمان کا مطلب ماننا کفر کا مطلب انکار کرنا کفر کیا ہے اور یہ انکار کس کس طرح ہو سکتا اس کی ایک حالت اور ایک شکل نہیں ہے مختلف حالتوں میں مختلف شکل میں رونما ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا اس کو پہچاننا بہت ضروری ہے کیونکہ کفر کی حالت میں مرنے والے تادم آخر ملعون رہتے ہیں اور ان پر سے عذاب جہنم کا خاتمہ نہیں ہوتا انکار کرنے والے انکار مختلف حالتوں اور روئیوں اور طریقوں سے کرتے ہیں کچھ انکار کرنے والے کافر تو وہ ہیں جو اللہ اللہ کے رسولوں کتابوں فرشتوں کتاب آخرت کسی چیز کو مانتے نہیں سرے سے کونسپٹ کوئی نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی اگزسٹ کرتا استغفر اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دہریہ ہے لا دین ہے انگلیش میں ان کو ایتھیسٹ کہا جاتا ہے ایتھیزم باقائدہ ایک تصور ہے یہ لوگ کہتے ہیں کوئی سوپر پاور ہے ہی نہیں ناؤزب اللہ کوئی خدا ہے ہی نہیں اور یہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ میٹر یہ مواد دنیا میں تھا ایک دھماکہ ہوا اور یہ سارا کچھ بنا اور بس ایک دھماکہ ہوگا اور یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا ان کا یہ تصور ہے کوئی سوپر پاور نہیں خود سے خود آٹومیٹکلی بنتا چلا جا رہے یہ لا دین لوگ ہیں یہ دہریہ لوگ ہیں ایتیسٹس ہیں جو کسی چیز کے تصور کو سوپر پاور کے تصور کو مانتے ہی نہیں کوئی سوپر پورس ہے اس دنیا میں تصور ہی نہیں یہ پہلا کفر کا طریقہ پھر ایک اور طریقہ ہے کفر کا کہ وہ یہ مانتے تو ہیں کہ یہ سارا سسٹم خود سے خود نہیں چلا ایک سوپر پاور ہے اللہ کو اللہ کے فرشتوں کو کتابوں کو ان تمام چیزوں کو کچھ حد تک مانتے ہیں لیکن یہاں تو ان میں سے کچھ کو مانتے کچھ کو نہیں مانتے اور یہاں پھر ان کو اس شکل میں نہیں مانتے جس میں وہ ایکچولی ہیں اللہ کو اللہ کے رسولوں کو اللہ کے آخرت کے دن کو کچھ نہ کچھ تصور تو ہے لیکن جو اس کی اصل صفات ہیں اس کے اختیارات ہیں اس کے حساب سے نہیں مانتے اللہ کو مانتے ہیں لیکن اس کے واحد ہونے کو نہیں مانتے اللہ کو مانتے ہیں لیکن اس کے رازق مالک خالق کل ہونے کو نہیں مانتے فرشتوں کو آخرت کے دن کو مانتے ہیں لیکن جیسے ماننے کا حق ہے اس کو نہیں مانتے یہ دوسری شکل ہے کفر کی پہلے تو کچھ مانا ہی نہ اور دوسرا طریقہ کہ ہاں مانا تو صحیح لیکن جن صفات کے ساتھ جن اختیارات کے ساتھ جن کریکٹور جیسے اللہ کہتا ہے مجھے مانو ویسے نہیں مانا مثلا یہود اور نصارہ اللہ کو مانتے لیکن اللہ کو واحد نہیں مانتے قالو عیسیٰ ابن اللہ عزیر ابن اللہ کچھ پتھروں کو کچھ پہاڑوں کو کچھ سورج کو چاند کو ستاروں کو بھی اللہ منا دیتے ہیں قل ہو یہ دوسرا دوسری شکل ہے کفر کی ماننا اول پورے کو نہ ماننا اور اگر پورے کو بھی مانا جائے تو ان صفات اور اختیارات کے ساتھ نہ مانا جس کے ساتھ اس کو ماننا لازم ہے یہ دوسری شکل ہے اس کے بعد ایک اور شکل کفر کی یہ ہے کہ ان کو مانا بھی جائے جائے اللہ کو تو مان لیا لیکن اللہ کی نہ مانی قرآن کی تعلیمات نبوت کا تصور نبی کی تعلیمات اور کوئی نہیں یہ کوئی نہیں اللہ نے کتابیں کوئی نہیں بھیجی اللہ نے نبی کوئی نہیں بھیجے اور یہ یہ تعلیمات اللہ کی نہیں ہے نعوذب اللہ یہ الفاظ زبان سے نکالنے بھی ہمارے شایان شان نہیں لیکن کفر کی حقیقت کی پہچان کروانے کی لئے وضاحت لازم ہیں تو گویا یہ مانا ہی نہ کہ یہ تعلیمات اللہ کی ہیں من جانب اللہ ہی ہیں جیسے مشکین مکہ کرتے تھے اللہ کو تو مانتے تھے لیکن یہ مانتے نہیں تھے کہ محمد اللہ کے نبی ہیں یہ مانتے نہیں تھے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے ایسے ہی ہے نا ان تعلیمات کو نہ ماننا ان باتوں کو ماننے سے سرے انکار کر دینا اس سے اگلی شکل یہ ماننا کہ یہ باتیں اللہ کی ہے یہ لیکن ان چیزوں کو سننے سیکھنے سے انکار کر دینا یہ چوتھی شکل ہے کفر کی مانا کے ایک رب ہے مانا کہ اس رب نے نبی بھیجے ہیں مانا کہ اس رب نے کتابیں بھیجی ہیں لیکن میں ان کتابوں اور نبیوں کی تعلیمات کو سننا سیکھنا سمجھنا نہیں چاہتی مجھے ضرورت نہیں میرا علم میرے لئے کافی ہے یہ بھی کفر کی ایک شکل ہے اور شاید اس ابتداء کے کفر سے زیادہ بگڑی وی اور ڈھٹائی اور زد کی شکل ہے اس کے بعد ایک اگلی شکل ہے کفر کی جو شاید میرے نزدیک بترین شکلوں میں سیکھ اللہ کو بھی مانا ان چیزوں کو بھی مانا ان چیزوں کے برحق ہونے کو بھی مانا ان کو سننے کو بھی مان لیا میں سیکھوں گی بھی اللہ کا کلام بھلا میں کیسے نہیں سیکھنا لیکن سننے سیکھنے سمجھنے کے بعد ان چیزوں کو صحیح ماننے سے انکار کر دیا کہاں لکھا ہے قرآن میں ہجاب کرو کہاں لکھا ہے حدیث میں کہاں لکھا ہے کہ سودھ حرام ہے سن بھی لوں گی سمجھ بھی لوں گی accept بھی کرتی ہوں اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے لیکن جب یہ مجھے بتایا جاگا یہ آج کے لیے نہیں ہے یہ ان کی اپنی انٹرپرٹیشن ہے یہ آج کے دور کے لیے نہیں ہے یا کہیں لکھا ہی نہیں ہے یہ ایک کفر اور انکار کی اگلی شکل ہے اور بترین بگڑی ہوئی شکل ہے اس رب کو مانا صفات کے ساتھ مانا اس کے کلام کو مانا اس کے نبیوں کو مانا سننے کی طرف مائل ہونے کے رویے کو مانا اور سب کچھ سننے ماننے کے باوجود جو سنا تھا اس کو ماننے سے انکار کر دیا میں ماننے کو تیار ہی نہیں کہ یہ درست ہے اس کے بعد ایک اور اگلا رویہ یہ بھی مان لیا کہ یہ درست ہے یہ سود کے احقامات درست ہیں سورہ نور سورہ حضاب ٹھیک کہتی ہے احقامات ایسے ہی ہیں ایکسپیکٹڈ وجھ سے یہ ہی ہے اور یہ ہیں بھی ٹھیک لیکن میں عمل سے نہیں مانوں گی یہ بھی کفر کی ایک شکل ہے یہ بھی کفر کی ایک شکل ہے اب کفر کے ڈیفرن فارمز بتا چلیں سرے سے مانا ہی نہ دوسری سٹیج مانا یا تو سب کو نہیں مانا یا اس کی صفات کے ساتھ نہیں مانا تیسری ان دونوں شکلوں میں تو مان لیا لیکن ان کی تعلیمات کچھ اگزیس نہیں کرتا تعلیمات کو پیغامات کو احقامات کو ماننے سے انکار کر دیا کوئی پیغام نہیں کوئی تعلیم نہیں یا مجھے سننے کی ضرورت ہے یعنی ان کو سننے سے انکار کر دیا سننے کے بعد سن کر ماننے سے انکار کر دیا اور سن کر مان کر عمل کا انکار کر دیا یہ سب کفر ہیں یہ سب کفر ہیں اپنی ایمان کا اعلان اور اطراف کیجئے اللہ ایمان کا اعلان بھی کرتے ہیں اللہ اس ایمان کی حفاظت کی توفیق اطاف فرما اللہ اس ایمان کی قدر کرنے والا بنا اور اللہ اس ایمان میں ہمیں ثابت قدمی اور پختگی اور اضافہ کرنے والا بنا اللہ سبحانہ تعالی نے ان کا تعروف کروانے کے بعد فرمایا الہ کم ملا ہوں واحد دیکھو یاد رکھو وہ تو کافر ہے ان کا انجام بھی ہے تمہارے لئے کیٹیگوریکل پیغام ہے تمہارا رب ہے وہ رحمان لا الہ الا ہوا الرحمن اور رحیم اس رحمان اور رحیم کے علاوہ تمہارا اور کوئی رب معبود ہے ہی نہیں اور پھر آیت نمبر ون سکسٹی فور میں جب اللہ نے واضح طور پر کہہ دیا کہ تمہارا رب ایک ہی ہے وہ ہی رحمان تمہارا معبود ہے اس کے علاوہ تمہارا معبود ہے برحق کوئی نہیں ہے تو اگلے رکو کی پہلی آیت بیسویں رکو کی پہلی آیت آیت نمبر سکسٹی فور میں ون سکسٹی فور میں اللہ رحمان اور رحیم الہوں واحد نے اپنے اپنے کچھ نشانیاں اور کچھ پہچان کی علامتیں بتا دی سورہ بکرہ کی یہ آیت نمبر ایک سو چونسٹ یہ قرآن کی وہ آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات صفات کی پہچان اور نشانیاں سب سے زیادہ ایک آیت میں جمع کر دی گئی ہے سات نشانیاں ایک آیت میں سنگل سٹنگ میں جمع ہے قرآن میں مختلف آیات میں آئے گی مختلف موقعوں پر شاید ایک سٹنگ میں اس سے زیادہ نشانیاں آئیں گی لیکن کچھ ایک آیت میں کچھ اگلی آیت میں کچھ دو آیات بعد کچھ ایک رکومے کچھ اگلی رکومے لیکن ایک ہی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی نشانیاں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان کی اتنی علامتیں ایک جگہ پہ موجود نہیں ہیں یہ وہ قرآن کی آیت ہے اِنَّا فِي خُلْكِ سَمَاوَاتِ وَلْعَدْ تمہارا خدا ایک ہی اس رحمان اور رحیم کے تمہارا کوئی خدا نہیں اس حقیقت کو پہچاننے کے لئے اگر کوئی نشانی اور علامت درکار ہے تو جو لوگ اکل سے کام لیتے ہیں ان کے لئے آسمان اور زمین کی ساخت میں رات اور دن کے ایک دوسرے کے بعد آنے جانے میں ان کشتیوں میں جو انسان کے نفع کی چیزیں لیے ہوئے دریاؤں اور سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے پھر اس کے ذریعے زمین کو زندگی بخشتا ہے اور اپنے اسی انتظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کے جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے ہواوں کی کردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے تابع فرمان بنا کر رکھے گئے ہیں بے شمار نشانیاں گویا ساری نشانیوں کو مربوط کر کے ایک جگہ پہ سمو کے ایک آہت میں الہ حکم و الہ واخد کی نشانیاں بتا دی گئیں مگر اتنی نشانیاں بتانے کے بعد اللہ نے پھر شکوا کیا مگر وحدت خداوندی کے دلائل اور نشانیوں والے کھلے کھلے آثار کے ہوتے ہوئے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور مدد مقابل بنا لیتے ہیں اور ان کی ایسے گرویدہ ہیں جیسے اللہ کے ساتھ گرویدگی ہونی چاہیے حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں کہا گیا کہ اللہ تو ایک ہے اس کی ذات اس کے صفات اس کے اختیارات کی پہچان کے لیے یہ اتنے نشانیاں موجود ہیں لیکن اتنی نشانیاں ہونے کے باوجود زمین و آسمان اور قائنات میں نظر گھما کے دیکھتے ہو یہ ساری نشانیاں تمہیں اپنے گرد و پیش میں نظر آتی ہیں لیکن اس کے باوجود اور یہ ہر ایک کوئی نظر آتی کوئی صاحب علم ہے کوئی صاحب قرآن ہے کوئی عالم قرآن ہے کوئی عابد ہے کوئی فاظل ہے جیسا بھی ہے یہ نشانیاں تو سب کو نظر آتی ہیں لیکن اس کے باوجود یہ نشانیاں سوہ شام آنکھوں سے دیکھنے اور کانوں سے سننے اور دل سے محسوس کرنے کے باوجود there is a huge group of people جو اللہ کو ایک مانتے ہی نہیں اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں اور پھر اللہ کے ساتھ ایسا دوسری ذاتوں اور دوسری چیزوں کو اتنا محبوب بنا لیتے ہیں کہ جیسے اللہ سے محبت کا حق ہے اللہ قرآن میں کہتے ہیں نا کہ وہ ان دنیا کی چیزوں سے اور چیزوں سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے یہ مختلف بوت ہے مثلا بساکات لوگ اپنے ازواج اپنے سپاؤز اپنے شہر اور بیوی کے نرازگی سے اتنا ڈرتے ہیں کہ اللہ کی نرازگی سے کم ڈر اور بیوی اور جرو کی نرازگی سے زیادہ خوف بساکات اپنے بچوں کی روٹ جانے کا خوف بچوں کے ناخوش اور پریشان ہو جانے کا خوف اللہ کی روٹ جانے کے خوف سے زیادہ ہے بساکات اپنی برادری کے سوال جواب کا خوف اللہ کی پوچھ اور سوال سزا میری برادری کیا کہے گی یہ خوف زیادہ تاری ہے اللہ کیا کہے گا اللہ کیا پوچھے گا یہ خوف نہیں ہے برادری کی پوچھ کا خوف زیادہ ہے شہر ناراض ہو جائے گا یہ خوف زیادہ ہے رب ناراض ہو جائے گا یہ خوف کم ہے بچے روٹ جائیں گے یہ خوف زیادہ ہے رب روٹ جائے گا یہ خوف کم ہے سہیلیاں سہیلیاں نہ پسند کریں گی یہ خوف زیادہ ہے رب نہ پسند کرے گا یہ خوف کم ہے یہ ہے اللہ کے ساتھ شریک بنا لینا لیکن اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں وہ کیا ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَّدْتُ حُبَّ لِلَّهُ وہ اللہ کی محبت میں شدید ہے رب کو راضی کرنے کا شوق سب کو راضی کرنے کے شوق سے زیادہ ہے رب کی ناراضگی سے بچنے کا شوق سب کی ناراضگی کے بچنے کی شوق سے زیادہ ہے رب کے روٹنے کی فکر سب کے روٹنے کی فکر سے زیادہ ہے کیونکہ رب راضی تو سب راضی رب روٹے تو سب روٹے ایک رب کو منانا یاد رکھئے گا بہت آسان ہے رب کو منانا بڑا آسان ہے رب کے بندوں کو منانا بڑا مشکل ہے اور وہ یاد رکھئے گا جو ایک رب کو راضی کر لیتا ہے نا پھر رب اپنی محبت ان لوگوں کے دلوں میں خود ہی اس شخص کی محبت ٹال دیا کرتا ہے دل تو اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے وہ معاملہ تو اس نے بدل اللہ سے اللہ کی محبت بھی کسرت سے مانگا کریں اللہ اپنی محبت عطا فرما اللہ سبحانہ تعالی ان لوگوں کی محبت عطا فرما جو تجھ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ہمیں وہ عمل بھی محبت بنا دے جو ہمیں تیری محبت تک پہنچا دے مومن کون ہوتے ہیں جو اللہ کی محبت میں شدید ہیں تاج جو کچھ عذاب ان کو سامنے دیکھ کر سوجنے والا ہے آج ہی ان ظالموں کو سوج جائے کہ ساری طاقتیں اور سارے اختیارات تو اللہ کی قبضے میں ہیں اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے اور جب وہ سزا دے گا اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہی پیشوہ اور رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی اپنے پہروں سے بے تعلقی کا اظہار کریں گے مگر سزا پا کر رہیں گے اور ان کے سارے اسباب اور وسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے کہیں گے کاش ہمیں ایک موقع اور مل جائے تو جس طرح آج ہی ہم سے بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں ہم بھی ان سے بیزار ہو کر دکھائیں یوں اللہ ان لوگوں کے وہ عمل جو وہ دنیا میں کر رہے تھے ان کے سامنے اس طرح لائے گا کہ یہ حسرتوں اور پشے مانیوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے وگر آگ سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں پائیں گے اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا کی اطاعتوں کا پیمانہ سمجھا رہے ہیں اور کاری قرآن کو بروقت یہ جھنجوڑ رہے ہیں کہ دنیا میں دیکھ لو کہ تم کس کی اطاعت کر رہے ہو کیونکہ اللہ نے تو اطاعت کا پیمانہ کیا سکھایا اصل متع اللہ ہے ہمیں اطاعت کس کی سکھائی جاتی عطی اللہ و عطی الرسول ہمیں اتباع کپی کرنا فالو کرنا گلیمرائز اور آئیڈیلائز کرنا اطباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھئے گا یہ کپی کرنا اور فالو کرنا انسان کی فطرت میں ہے انسان نے ضرور کسی کو کپی کرنا ہی کرنا ہے قرآن اور حدیث تو سکھا دیتی ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اطباع کرو لیکن بس اوقات آپ نے دیکھا ہے کہ دنیا میں کپی کرنے اور اطباع کرنے کے بہت مختلف سے پیمانے ہیں نظر آتے ہیں کہ نہیں معاشرے میں جو بڑے مالدار ہیں جو بڑے کھاتے پیتے ہیں جو بڑے so called intellectuals ہیں کوئی بڑی smart سی خاتون ہیں کوئی بہت بڑی dress designer ہیں کوئی بڑا top star ہے کوئی بڑے مالدار لوگ کوئی عہدوں والے اقتدار والے کوئی smart refined fashioned highly intellectual لوگ ان کو copy کیا جاتے ہیں ان کو follow کیا جاتے ہیں جیسے وہ پہنتے ہیں ویسے لوگ پہنتے ہیں جیسے وہ چلتے ہیں ویسے لوگ چلتے ہیں جو وہ کھاتے ہیں ویسے لوگ کھانے لگتے ہیں معاشرے کے اوپر والے طبقے کو لوگ glamorize نہیں کرتے کھاتے پیتے آسودہ پڑے لکھے ریفائنڈ سمارٹ پالشڈ لوگوں کو یا خواتین کو top stars کو لوگ copy کرتے ہیں ہر دور میں کرتے رہے ہیں آج بھی ہے وہ top designer جو design اور fashion کا trend لگا دیتے ہیں پوری کا پورا معاشرہ اس کے پیچھے ایسے ہے کہ نہیں ہے جو وہ اوپر والا طبقہ جیسے وہ شادیاں کرتے ہیں نیچے والا طبقہ بھی ویسے شادیاں کرتا ہے جو گھر کی خاتون خانہ جیسے لباس پہنتی ہے اس کے نیچے اس کی ملازمائیں باجی ہافسلی پہنتی ہے میں بھی ہافسلی پہنوں گی باجی نے اپنی بچے کی سالگرہ کی ہے میں بھی اپنی سالگرہ کروں گی کیا خیال ہے یہ طریقہ نہیں ہے یہی وہ پیمانہ ہے اور یہی پیمانہ ہمیں یہ آیت سمجھا رہی ہے کہ قیامت کے دن کیا ہوگا کہ کچھ لوگ ہوں گے جن کی کچھ دوسرے لوگوں نے پیروی کی ہوگی ٹاپ سٹارز ہیں جن کو نیچے والوں نے ایسے دیکھا ہوگا یہ ایسے کرتے ہیں ہم بھی ایسے کریں اب وہاں پہ جا کے کیا ہوگا جن کو کوپی کیا ہوگا وہ کوپی کرنے والوں سے بزا نہیں نہیں مجھے کوئی نہیں کوپی کرتے تھے یہ خود ہی گناہ کرتے تھے تو جن کو کوپی کیا تھا وہ کوپی کرنے والوں سے بزاہر ہو جائیں گے انہوں نے مجھے نہیں کوپی کیا تھا کہ یہ میرے لئے گناہ جاریاں نہ بن جائیں اس وقت جن احمقوں نے ان کو کوپی کیا تھا اللہ کہتا ہے پھر اس وقت انہیں حسرت آئے گی ہائے یہ ساری زندگی میں اسی کو دیکھ دیکھ کے کھاتی رہی پیتی رہی پہنتی رہی چلتی رہی اسی کے مطابق جیسے یہ ناشتی تھی ویسے میں ناشتی رہی جیسے یہ چلتی تھی ویسے میں چلتی رہی جو فلمیں یہ دیکھتی تھی ویسے میں دیکھتی رہی اور آج یہ مجھ سے بیزار ہو رہی ہے اچھا اللہ مجھے ایک دفعہ دنیا میں بھیج میں پھر اس سے بیزار ہو کے دکھاؤں جیسے مولت ملے گی نہیں وہ کہتا ہے نا آپ پشتائے کیا ہو اب جب چڑیاں چک گئیں کھیت اس وقت تو چڑیاں کھیت چک جائیں گی جو عمال نامہ آگے بھیجا ہے جس کو کوپی کرتے رہے ہو اس دنیا میں دیکھ لو آنکھیں کھول رہی ہیں یہ آیات اس دنیا میں اپنے سرکلز آف آئیڈیلائزیشن کو دیکھو تم کن کو لک اپ کرتے ہو تم کن کے روب میں مروب ہو کے ان کے مطابق اڑتے پہنتے ہو تم کن کو دیکھ کے سالگرائیں کرتے ہو تم کن کو دیکھ کے اپنی شادیاں بیار اچھاتے ہو تم کن کے دیکھ کے کن کو کوپی اور فالو کر کے اپنے خوشی غمی کے رسومات بنائے بیٹھے ہو تمہارے لئے تو کوپی کرنے کا پیمانہ ہی فرق تھا یہ آیات ہمیں بنیادی طور پر ہر قرآن کے طالب علم کو آج جھوڑ رہی ہے اپنے کوپی کرنے کے پیمانے دیکھو تم اس دنیا میں کس کو کوپی کر رہے ہو کہیں ایسوں کو کوپی تو نہیں کر رہے ہیں جن کا راستہ سرات مستقیم ہی نہیں ہے کہیں ایسوں کے پیچھے تو نہیں چل رہے ہو جنہوں نے جنب کو اپنی منزل ہی نہیں بنایا ہوا کہیں ایسوں کے پیچھے تو نہیں چل رہے جو خود جہنم کے گڑے میں گرنے والا راستہ اپنائے ہوئے اگر ان کے پیچھے چلو گے جو جہنم کے راستے میں گر رہے ہیں تو وہ تمہیں اپنے ساتھ لے کر اس گڑے میں گرانے کا ذریعہ بن جائے گے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بروقت اس زندگی کی مولت عمل میں جن کو دیکھ کے ان کا اتباع کر رہے ہیں اللہ اپنے پیمانے درست کرنے کی توفیق قطاب فرمائے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والا بنا دے اللہ حدیث اور سنت کے رنگوں سے اپنے گھروں کے خاکے بھرنے والا بنا دے اللہ ہمیں صبقت اللہ کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگنے والا بنا دے اللہ ہمارے سینوں کو ہمارے گھروں کو ہمارے گھروں کی آنگنوں کو ہمارے اہل ایال کے سینوں کو اللہ قرآن کے رنگوں سے رنگ دے اللہ قرآن کی تعلیمات سے منور فرماتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو اللہ ہمارے گھروں کو اسلام کے گھرانے بنا دے مسلمانوں مخلصین بخسنین کے گھرانے بنا دے ربنا لا تزہ قلوبنا بعد اس حدیتنا وحب لنا ملتن کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو ان لا الہ الا انتا نستغفرکا و نتوبو علیک سبحان ربکا رب العزت اما یسفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سم آمین